ویورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج کی میں ویڈیو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں مختلف درخت اور ان کی پہچان یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے جنڈی کا درخت جسے جنڈ بولتے ہیں اور یہ جس طرح بیر کا درخت ہوتا ہے بلکل اسی طرح اس کی شیپ ہوتی ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جو اوپر والی سطح ہے تیہ ہے یہ جو اس کی یہ چھلکہ ہے یہ بلکل سلور کلر کا ہوگا سلور شیڈ کا ہوگا اور بہت ہی پیارا شیڈ ہے اس کا جنڈی کا جسے جنڈ بولتے ہیں اور اس کے پتے میں آپ کو دکھاؤں تو ویورز اس کے پتوں کو آپ یہ غور سے دیکھیں یہ سیرس کے پتوں کی طرح کی کر کے اور پیراسو کے پتوں کی طرح ملتے جلتے ہیں اور یہ اس کی اوپر والی سطح بلکل سلور کلر کی اور اس ٹائپ کی ہوگی یہ ہے جنڈ کا درخت یہ دیکھیں یہ جس طرح بیر کا درخت ہوگا اسی طرح ہے اور اس کی جو اوپر والی شیڈ ہے سطح ہے بہت ہی خوبصورت تو یہ سامنے آپ دیکھیں ویورز یہ ہے جھاڑی کا درخت اور جھاڑی کے درخت کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ جو درخت ہے جھاڑی کا بہت ہی قدیم زمانے کا ہے بہت ہی پرانا ہے اور جھاڑی کے درخت کی یہ بھی پہچان ہے کہ اس کا جو تنہ ہوتا ہے وہ لمبا نہیں ہوتا اس کے ایک پیڑ کی شاخیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح جنگل ہو اور اس کے پتے میں آپ کو دکھاؤں یہ پتے آپ اس کے دیکھیں جس طرح نیم کے اور سفیدہ کے پتے ہوتے ہیں اسی طرح جھاڑی کے پتے یہ پتوں کی آپ شناخت کر لیں یہ دیکھیں اور پھر اس کے میں تنہ کی آپ کو شناخت بتاؤں اس کی جو اوپر والی یہ چھلکہ ہے یہ بہت ہی باریک پرت ہوتی ہے اور کلر میں اس طرح جس طرح اوٹ کے کیمل کا کیمل کلر کا اور بالکل شیپ بھی اسی طرح جس طرح کیمل کی کھال ہو اسی طرح یہ جھاڑی کے درخت کے تنے کی اوپر والی سطح اور اس کی یہ شیپ دیکھیں آپ یہ ہے جھاڑی اس کی پہچان کر لیں آپ یہ بہت ہی قدیم درخت ہے اور میں آپ کو اس کے اور بھی پیٹ دکھاؤں گا جو کہ بلکل جنگل کیسی طرح یہ زیادہ تر اس کو لکڑی منڈی کے اندر بالن کی شیپ دے کر چپ بورڈ فیکٹریوں کے اندر ہی یوز کیا جاتا ہے اور یہ تقریباً بہت ہی لو کاسٹ درخت ہے تو بیورز یہ جو سامنے آپ کو درخت نظر آ رہا ہے یہ کیکر کا درخت ہے اور یہ بہت ہی قدیم درخت ہے اس کی پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جو تنہ ہوتا ہے وہ بہت ہی مضبوط اور لپیٹ میں بہت اچھی لپیٹ میں بھی یہ مل جاتا ہے یہ اب آپ دیکھیں یہ اس کا تنہ یہ یہاں سے یہ اوپر تک یہ دیکھیں کم سے کم کم سے کم بھی یہ جو ہے یہ پچیس سے تیس فیٹ لپیٹ کے اندر ہے آپ اس کو دیکھیں اس کا جو اوپر والا چھلکہ ہے اس تنے کا وہ سرمائی کا لرکہ ہے اور جب اس درخت کو آپ کاٹیں گے تو اس تنے کی جو سنٹر والی درمیانی سطح ہوگی وہ بلکل سرمے کی طرح کالی ہوگی تو یہ دیکھیں یہ ہے کیکر اس کے اوپر پیراسو کے پیڑ کی طرح گانٹے بھی ہوں گے اور اس کا جو اوپر والا چھلکہ ہے وہ اتنا موٹا نہیں ہوتا اور یہ زیادہ تار فرنیچر کے اندر اس لکڑی کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا جو بالن نکلتا ہے وہ بالن بھی فیکٹریوں کے اندر دوائلر میں جلانے کے لئے کام آتا ہے اس کا جو بالن ہے وہ بھی مہنگا بکتا ہے اور اس کا جو یہ تنہ ہے اس کا بھی بہت اچھا ریٹ مل جاتا ہے یہ ہے کیکر تو ویورز یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے کھگل کا درخت تو کھگل کے درخت کی میں آپ کو پہچان بتاتا ہوں اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ریشہ دار دھاگے کی طرح ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس کے پتوں کی آپ پہچان کر لیں یہ ہے کھگل کے درخت کے پتے یہ دیکھیں یہ ہے تو اس کا کھگل کے درخت کا تنوی اچھا ہوتا ہے یہ ذرا ابھی کم عمر کے تقریباً ڈیڑھ سے دو سال کے یہ پیڑ ہیں ان کا تنوی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کی اوپر والی سطح کی جو پہچان ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ سرخ رنگ کی لکڑی ہوگی اس کی جو پہچان خاص ہے سرخ رنگ کی اس کا موٹا تنہ جب تیار ہو جاتا ہے اس سے چھت کے لئے کڑیاں تیار کی جاتی ہیں اور اس کا جو بالن ہوتا ہے وہ جلانے کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے بہت بہترین اور دوسری جو سب سے بڑی اس کی خصوصیت ہے چپ بورڈ اس کا سب سے اچھا تیار ہوتا ہے کھگل کا اور دوسرے نمبر پہ پھر سفیدے کا ہوتا ہے چپ بورڈ سب سے پہلے جو فسٹ پریارٹی چپ بورڈ ملوالے دیتے ہیں وہ کھگل کے بالن کو دیتے ہیں چونکہ بالن کا ہی چپ بورڈ تیار ہوتا ہے یہ آپ اس کی پہچان دیکھ لیں اس کے پتے دیکھ لیں اس کے تنے کی رنگت دیکھ لیں اور اس کی ہے یہ پہچان یہ ہے کھگل نیکس ویڈیو ویورز ہوگی مزید چار درخت اور میں لے کر رہوں گا جن کی آپ کو شناخت اور پہچان کر رہوں گا مجھے دیجئے گا اجازت اسلام علیکم